مراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو روایات ہمیں ملتی ہیں ان سے اس کی تاریخ اور سن کا جس حد تک بھی تعیون ممکن ہے تو سن باون بنادت یعنی حضور کی عمر شریف کا باونوہ سال ہجرت سے نگبر نیر سال قبل ماہِ رجب کی ستائیسویں شب کو وہ محیر العقول واقعہ پیش آیا جسے ہم مراج کے نام سے جانتے ہیں اس واقعے کی حقیقت کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے زمن میں سب سے پہلے ہمیں معین کرنا ہوگا کہ ہماری سورسس چاہے ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے کسی بھی زمن میں مرجع اول جو سب سے پہلی بنیاد ہے وہ قرآن مدید قرآن حکیم میں واقعہ میراج کا ذکن دو مقامات پر سراحت کے ساتھ ہے یہ کوئی اشارے یا تنائے یا رمز یا ایمہ کا انداز نہیں ہے نہ اس میں کوئی ابھام ہے نہ ایہام ہے بلکہ سراحت کے ساتھ واضح الفاظ میں دو مقامات پر ذکر ہے اس سفر مبارک کے دو ہی حصے ہیں ایک اس کا زمینی حصہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اور ایک اس کا آسمانی حصہ ہے مسجد اقصہ سے صدرت المنتہا تک سناتے قرآن مدید میں دو مقامات پر اس واقعے کے انہی دو حصوں کو جدہ جدہ بیان کیا گیا پندل پارے کی بھی پہلی آیت ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی بھی پہلی آیت جس میں اس کے زمینی حصے کا ذکر ہے سبحان اللذی اثرہ بے عبدہی لیلم من المسجد الحرام من المسجد الاقصہ پاک ہے وہ دات جو لے گئی رات و رات اپنے بندے کو شب کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اللذی بارتنا حولہو جس کے راہون کو ہم نے مبارک بنایا ہے لِرْرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تاکہ ہم دکھائیں اسے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشانیوں میں سے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا تو صرف وہ ہے یہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ اسراء بھی ہے بلکہ عرب ممالک میں قرآن مجید جو چھپتے ہیں تو وہاں سورہ بنی اسرائیل کے نام سے اسے موصوم نہیں کیا جاتا سورہ الاسراء اس کا نام ہے جو اس کا آسمانی حصہ ہے اس کا ذکر سورہ النجن میں وہ آیات بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی لیکن ان کا ترجمہ میں بعد میں اپنی تقریب کے دوران ہی کرو رہا تو مرجع اول جو ہے ہمارا وہ قرآن حکیم جس میں سراحت کے ساتھ یہ واقعہ مضبور ہے لہٰذا اس کا انکار کفر ہوگا اگرچہ توجیح تعویل اس کی حقیقت کیا تھی اس کے اعتبار سے اگر کوئی الفاظ قرآنی میں جس حق تک گنجائش ہو اس حق تک اگر اختلاف ہو تو وہ اختلاف جو ہے اس کو ہم کفر تک نہیں سکنے دوسرا مرجع جو ہے دین میں قرآن کے بعد جو احادیث نبیہ ارہا صاحبیہ صلاة و السلام احادیث میں ہمیں معلوم ہے کہ درجہ بندی ہے سنت کے اعتبار سے قوی قریم احادیث وہ ہے جو صحیحین میں ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان میں سے بھی وہ حدیثیں کہ جو ان دونوں میں موجود ہو جن کی صحت پر یہ دونوں امام متفق ہو گئے ہیں وہ اپنی سنت کے اعتبار سے قرآن مجید کے آس پاس پہنگ جاتی ہے اس سراحت کے بعد یہ جان لی جائے کہ اگرچہ احادیث جن کی تعداد کثیر ہے جن میں پہ واقعہ مراج کا ذکر ہے اور اس کی مختلف تفاصیل جو ہے مذکور ہو کام جو نوک کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم اچھائیس صحابہ ہیں جن سے یہ واقعہ مراج مر بھی کیونکہ ایک ایک روایت کئی کئی صحابہ سے اس اعتبار سے روایات کی تعداد تو مر جائے گی بہت کثیر ہوگی لیکن صحابہ اکرام اٹھائیس ہے جن سے وہ احادیث مر بھی ہے جن میں میراج کا ذکر ہے تفصیلن یا ایمالہ اور ان میں ایک بڑی مفصل روایت وہ بھی ہے کہ جو مرتفق ان علیہ ہیں یعنی احادیث کے اس طبقے سے تعلق لکھتی ہے کہ جس کے بارے میں کسی شک و شبے کے جنجائش بہت ہی کم رہنا اس حدیث میں جو تفاصیل آئی ہیں انہیں ہمیں منو عن ماننہو اس طبقے کے بعد اب پہنے میں یہ عرض کروں گا کہ اس واقعے کی نوعیت کیا ہے آیا یہ کوئی منصرد واقعہ ہے کہ جو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا ہو یا یہ کہ یہ نبوت و رسالت کے مستقل معاملات میں سے ایک معاملہ ہے اور مختلف انبیاء و رسل کے ساتھ جو فرق و تفاوت ہے وہ آیا نوعیت کا ہے یا کیسیت کا یہ بات جان لیجئے مکاشفات مشاہدات یہ تو نبوت کا جزوے لا جنفت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء و رسل اس خدمت پر معمول ہوتے ہیں کہ وہ امور غیبی کی اطلاع دے جن پر ایمان لانا لوگوں کے لئے ضروری جنت ہے دوزخ ہے ملائکہ ہے اب یہ چیزیں جو ہے یہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں اسی طریقے سے جو پیش آنے والے واقعات ہیں جب تک وہ پیش نہیں آ جاتے پردہ غیب میں یوم الآخر قیامت کا دن ایک امور غیبی ہے سب سے پڑھ کر یہ کہ ذاتِ باری تعالی اب یا یوں کہلے کہ وہ غیب میں ہے یا یوں کہلے کہ ہم اس سے غیب میں ہیں لتیزتاً کوئی فرق واقع نہیں ہوتا میں نے آج جنہ کی تقریب میں بھی عرص کیا تھا کہ ہم یوں کہے کہ ہمارے اور اس کے مابین غیب کا پردہ ہائی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا لا بد من ہدایت کا نقطہ آغازی یہ ہے کہ ان کو مانا جائے یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں ہدایت کے لیے جو شرطِ اولین بیان کی گئی یہ شرطِ اول ہے اب جو ہستیاں اس خدمت پر معمول ہوئی ہو کہ وہ ان امور غیبیہ پر ایمان کی دعوت دے ظاہر ہے کہ انہیں تو ان پر بدرجہ درجہ کمام و کمال ایمان اور یقین ہونا چاہیے جب تک وہ ایمان اور یقین ان کے اندر اپنے درجہ کمام و کمال کو نہ پہنچا ہوا ہوگا وہ دوسروں پر اس ایمان دلغیب کو کیسے منتخل کریں گے اب یہ بھی جان لیجئے کہ ایمان اور یقین کے مراتب ہیں ایک یقین وہ ہے جو فکر و نظر اور تعقل و تفکر کے نتیجے میں پیدا ہو جاتا ہے ایک یقین وہ ہے کہ جو خود ذاتی مشاہدے سے پیدا ہوتا ہے اس سے بھی بلند کر ایک درجہ ہے جو انسان کے ذاتی تجربے اور احساس سے ہوتا ہے قرآن مجید نے اس کے لئے تین استلاحات استعمال ہوئی علم اليقین عین اليقین حق اليقین علم اليقین یہ ہے کہ آپ نے استمباد کیا استدلال کیا اور کسی چیز کا علم آپ کو حاصل ہوا آپ کو یقین آگیا ہے عین اليقین یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو دیکھا اور حق اليقین کا درجہ اس سے بلند ہوگا وہ انسان کے اپنے ذاتی تجربے کا ادجز بن جائے ایک مثال سے ان چینوں تو میں واضح کر سکھوں گا بہت سادہ مثال ہے آپ نے پہلے بھی شاہد سنی ہو اگر آپ تحید دیکھیں کہ دھواں ہیں تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ آگ ہے اس لیے کہ آپ کو یہ کلیہ معلوم ہے مسلسل مشاہدے سے یہ بات آپ کے علم ہے کہ دھواں اور آگ لازم و ملزوم ہیں اگر کہیں دھواں ہے تو آگ لگی ہوگی آگ اگر سے آپ نے نہیں دیکھی لیکن دھوئے کو دیش کر آپ نے استدلال سے استنباد سے آگ کے موجود پر یقین کر لیا یہ علم الیقین اب آپ نے قدم بہا بھابے دوڑے وہاں پہنچے اور آپ نے دیکھی آگ لگی ہوئی یہ ہے اس سے بلند تر درجہ عیل الیقین جیسے ہم کہتے ہیں عربی میں لیسل خبر کل مشاہدہ کل معاینہ کسی کے بتانے سے جو یقین پیدا ہوتا ہے وہ ویسا نہیں ہو سکتا جتنا خود دیکھنے سے پیدا ہوتا فارسی میں کہتے سنیدہ سہ بہت مانند دودہ سننے سے جو علم حاصل ہوا وہ اس کے برابط نہیں ہوتا کہ جو دیکھنے سے حاصل ہوتا کس سے جو ابلہ درجہ ہے وہ اصل میں آگ کی اصل حقیقت کا ادراک ہے آگ آپ نے دیکھ لی آگ ہے یہ میں اشارہ ہوسی وسوسے کی طرف سے کہ کسی وقت انسان ایک شہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن یقین نہیں آتا کہ میں ٹھیک دیکھ رہا ہوں ہوسی یا رب یا یا رب یا بخواب اے اللہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ بیداری میں دیکھ رہا ہوں بیٹھ رہا ہوں کو اندازہ ہوگا آج کہتے کسے اگر کبھی انگارے نے آپ کے جسم کو چھوا نہ ہو اور ساری عمر آج صرف بیٹھی ہو تو بیٹھی ہوئی بھی ہے لیکن اسی حقیقت کا علم آپ کو نہیں ہے جب تک کہ وہ آج کہیں آپ کے جسم سے مس گئے ہوئی یہ ہے وہ ذاتی تجربہ انسان کے اپنے احساس تک جب رسائی ہو جاتی ہے اس چیز کی تو یہ ہے حق اللقی اب ظاہر بات ہے کہ انبیاء کو جو یقین منتقل کرنا ہے دوسروں میں اس کے لیے ان کا تجربہ ان کا معائنہ اگر یہ نہ ہو تو یقین کا وہ درجہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ ان کی ہستیوں سے یقین متعدلی ہو لوگوں تک پہنچیں پہلے جیسے بھٹی اگر ہے آج بھی تو اس سے حرارت خود بہت نکلتی ہے اور دوسروں تک پہنچ جاتی ہے یہ ہے اصل میں وہ سبب جس کی دنہ پر عالم ملکوس کے مشاہدات اللہ تعالیٰ انبیاء و رسولوں کو کراتا یہ نکاشفات کی شکل میں بھی ہوئے ہیں یہ رویاء کی شکل میں بھی ہوئے ہیں یہ حالت نوم میں بھی ہوئے ہیں حالت بیداری میں بھی ہوئے ہیں ان دونوں کے بیندین کی ایک کیسیت ہے بینن نوم والیقضہ بیداری اور سونے کے درمیان کی کوئی کیسیت اس میں کچھ چیزوں کو ممثل کر کے بھی دکھایا گیا ہے بعض حقائق براہ راکھ مشاہدہ کرائے گئے جیسے جیسے مراتب ہیں ویسے ویسے ہی انتظربات اور ان مشاہدات کا محمدہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 75 میں فرمایا وَكَذَانَكَ نُرِي عِبْرَاهِيمَ مَلَقُتَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ وَلَيْيَكُونَ مِنَ الْمُؤْتِنِينَ کسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے رہے مَلَقُوتَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ ہماری جو خفیہ حکومت ہے اس کائنات کا جو ایک نظام ہے وہ ایک حکومت ہے اللہ کی حکومت اس کے بھی کارنگے ہیں اس کی سنل سرمیس ہے وہ ملائکہ ہے لیکن یہ ہماری نگاہوں سے مقفی ہے ملائکہ تو ہے یہاں ہے ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے قرآن کاتبین موجود ہیں لیکن یہ کہ وہ مقفی ہے وہ غیب میں ہے یا ہم اس سے غیب میں ہیں اس عالم کا مشاہدہ کرایا جاتا رہا قَذَالِكَ نُرِي عِبْرَاهِيمَ مَلَقُوتَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ آسمانوں اور زمین کی وہ خفیہ حکومت وہ غیبی حکومت اس کے معاملات دکھائے جاتے رہے ہیں اور اگلہ چکڑا بہت اہم ہے میری اس گفتگو کے اعتبار سے وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُقِمِينَ تاکہ وہ صاحبِ یقین لوگوں میں سے بن جائے ایمان تو محض خبر کی بنیاد پر بھی ہے لیکن یقین کا جو درجہ جو میں نے ارس کیا ہے یہ اپنے مشاہدے اور اپنے تجربے میں جو آنے کے بعد یقین پیدا ہوتا ہے اس درجے کا یقین انبیاء ورسول کو دینا مقصود ہے لہذا انہیں یہ مشاہدات کرائینا ہے البتہ جیسے نبوت و رسالت کے سلسلے کی تکمیر ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریقے سے ان مشاہدات کے بارے میں بھی چوٹی کا مشاہدہ ان تجربات کے زمن میں بھی بلند ترین تجربہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ حضور کے بارے میں بھی یہ بات ضرور ذہن میں رکھئے کہ یہ واحد تجربہ نہیں ہے بے شمال تجربہ کی آپ نماز پہا رہے ہیں استثقاتی نماز اور جنت آپ کے ساتھ میں لے آئی دی اور بے اختیار آپ کا ہاتھ اٹھا کہ کوئی نیوہ جو ہے اس جنت کے کسی درستہ آپ توڑ یہ کنڈیشن ریفلیکس ہے اس میں ارادے کو دخل نہیں ہوتا یہ بالکل بے اختیار معاملہ جنت سامنے آگئی درخت ہے آد بہا پھر آگ لے آئی گئی جہنم جو ہے سامنے لے آئی گئی اور آپ پیچے ہٹے اس کی حرارت اس کی گرمی اس کی دہشت جو ہے اس کی مجلس اور یہ نماز میں ہو رہا ہے عالم دیداری میں ہو رہا ہے حضور مجمع میں ہے خلوت میں نہیں ہے وہاں ہو رہا ہے تو ہم کو مساہدات کا یہ ہاتھا نہیں کر سکتے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے حوالے سے جو بات میں چاہتا ہوں میراج کے بارے میں کہ آپ ذہن نشین کر لیں وہ یہ ہے کہ میراج کے زمین میں جو روایات آتی ہیں ان میں بہت اختلاف ہیں ایک تو ہے مجرد وہ واقعہ وہ تو متفق علیہ ہے ایک ہے اس خاکے میں جو تفصیلات کا رنگ ہے اس وہ جدہ جدہ ہے مختلی روایات میں ان میں بھی ایک تو وہ چیزیں ہیں جو ایک دوسرے میں فٹ ان کر جاتی ہیں کہ ایک واقعہ آپ نے بھی دیکھا ایک واقعہ ایک اور نے بھی دیکھا آپ نے بیان کیا تو شاید اس کی کچھ اور ڈیٹیلز آپ بیان کریں گے ہر شخص کا اپنا ایک ذوق ہے اپنا ایک مزاج ہے اسی کے اعتبار سے اس کے ریسیورز ہیں ایک چیز آپ کے نزید آپ کے ذوق سے اعتبار سے اہمیت نہیں رکھتی وہ آپ سنیں گے یاد نہیں رہے گی بلکہ اس وقت بھی آپ کے دیل میں آئے گی نہیں ایک چیز کی طرف آپ کو زیادہ معلان ہے اس کو آپ فورم ٹیس کریں گے پکریں گے بہتوس کر لیں تو ایک ہی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے دو افراد نے سنا پانچ نے سنا وہ جب بیان کریں گے تو تھوڑا تھوڑا فرق ہو جائے گا لیکن ان فرق کو آپ جوڑ کر ایک وحدت بنا سکتے ہیں تو ایک تو ہے اختلاف کس نوعیت تھا اس میں تو کوئی کسی تعویل مزید کی کوئی ضرورت نہیں کہیں یہ ہو جائے گا کہ ایک حصہ اس واقعے کا پہلے بیان کر دے گا کوئی شخص بعد میں یاد آئے گا وہ بات نہیں اس کو بعد میں بیان کرے گا یہ تقدیم و تاخیر یہ چیزیں بھی بالکل سمجھ میں آنے والی ہیں اقل انسانی ان کو بہ آسانی جو ہے ریکنسائی کر سکتے ہیں البتہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو ان ریکنسلیابل ہے وہ بلکل متضاب کی نوجتی ہے مثلا کہیں تو یہ بیان کیا گیا یہ سفر شروع ہوا حتیم سے کسی واقعے میں ذکر ہو رہا ہے کہ اس کا آغاز ہوا کسی گھر سے حضور کا اپنا گھر یا امہانی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر حضور کی چٹا جات بہن کسی میں الفاظ ایسے آگئے ہیں آخیر میں ذکر کیا ثم مستعقض تو پھر میں جاگ گیا جس سے خیال ہوتا ہے کہ یہ سارا معاملہ حالت خواب میں ہوا نیم میں ہوا اس لیے کہ استعقض تو کے معنی کوئی اور نہیں ہو سکتے تعویل ممکن نہیں تو یہ جو مختلف کی تیرد ہے کہ جو تضاق کی نوعیت کی ہے ان کو باہر میں دوسرے کے ساتھ جوڑنا ممکن نہیں ہے اس کی قابل بہت سے محفظیقین کے نزدیک یہ ہے کہ واقعہ نیراج بھی ایک بار نہیں ہوا کئی بار میں مجاہ اس کے کہ اس میں سے ایک کو ہم قبول کریں دوسرے کو رکھ کریں میرا اپنا احساس یہ ہے اگرچہ وہ حققین کے معبین اس معاملے میں اختلاف نہیں گا اور رہا ہے بعض ادرات اس کو تصمیم نہیں کرتے کہ واقعہ نیراج بار بار ہوا ہے بعض ادرات کی رائے ہیں میں اپنا ذاتی آپ کے سامنے خیال پیش کر رہا ہوں کہ کم سے کم دو مرتبہ ظہور نیراج ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہ میراج ہوا ہے بالکل ابتدائی زمانے میں لبوت کا ابتدائی دور یہ یوں تمہیں یہ کہ سن دو تین لبوی یا سن بیالیس 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 پھر میں جاگ گیا یہ تجربہ جو ہے اس کو نیند میں ایک روحانی تجربے ایک مقاش سے ایک رویا سے تعبیر کریں گے اور یہ جو واقعہ ہے جسے ہم میراج کے نام سے جانتے ہیں یہ ہوا ہے سن بارہ میں اور یہ جو سمجھئے کہ جب آپ کی عمر شریف کا باونمہ سال ہے ہجرت سے لگ مگ دیر سال قبل یہ بات ادر حقیقت ان تجربات کی جو آج تک ہوئے تھے یہ ان کی تکمیل ہے یہ ان کا نقطہ اروج ہے یہ ان کا کلائمٹس ہے اور یہ سفر جو ہے ہرگز نیند میں نہیں ہوا یہ صرف روحانی تجربہ نہیں ہے یہ کوئی رویا یا خواب نہیں ہے بلکہ یہ سفر ہے بجسدِ ہش شریف حضور کے جسدِ مبارک کے ساتھ یہ پورا کا پورا واقعہ پیش ہو اس زمن میں کیونکہ اس دور میں یہ ریشنلزم کا دور ہے اگر کے عام طور پر پہل نکھے لوگ جانتے ہیں ایٹین سنسری ریشنلزم اس کو اٹھارویں صدی اسمی سے منصوب کیا جاتا ہے لیکن کیونکہ وہ علامہ اقمال کا شیر مجھے یاد آیا مغرب اور مشرف کا فرق انہوں نے واضح کیا کہ وہاں دیدرگو ہے لہزہ لہزہ یہاں بدلتا نہیں زمانہ مغرب میں فکر انسانی کئی قلاب آگیاں کھا چکی ہے اور مشرف کے کچھ مفکرین ہیں جو ابھی تک اٹھارویں صدی اسی کے ریشنلزم کو چاٹ رہے ہیں تو مغرب میں ختم ہو چکی ہے سائنس کے پریمسیز تبدیل ہو گئے مقدمات چینج ہو چکے ہیں اصول بدل چکے ہیں لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو ابھی وہ نیوٹونین فیزکس کو جو ہے وہ لے کر مضموطی سے پکڑے گئے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے مذبیت یہ محالات میں سے ہے ناممکنات میں سے ہے میں اسی لئے کہا کرتا ہوں کہ اگر سرسید نے کھو کر کھائی تو وہ قابل رحم ہے معذور میں وہ آج سے سو سال پہلے کے انسان ہیں لیکن جو لوگ سرسید کے سکر پر اس وقت اپنی دکانیں چنکا رہے ہیں یہ مقلد محض ہے ان کے پاس کو در حقیقت وہ جو کومنسس نام کی شہدی نہیں ہے تو انہیں یہ اندازہ ہو کہ ہم کس بور میں یہ بات کریں یہ آئین سائن کی فیزکس کا دمانہ ہے فیزکس کے مقدمات تبدیل ہو چکے ہیں اب میٹر انڈسٹسٹیبل نہیں رہا اب سائنس وہاں پہنچ چکی ہے کہ نظری اعتبار سے تصمیم کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی فیزیکل آبجیکٹ ملاؤسٹی آف لائٹ کے ساتھ موو کرے گا تو اس کے لیے مقت نہیں گدرے گا حساب نے یہ ثابت کر دیا اگر کہ ہم اس کا بھی تصمیم نہیں کر سکے سب سے زیادہ رفتاریں انسان کے سامنے دو تھی ایک آواز کی رفتار اس سے تو انسان آگے گزر گیا ہے بندوق کی گونی پہلے جایا کرتی تھی آواز سے آگے لگتی پہلے تھی آواز بعد میں آتی تھی لیکن اب تو سپرسونک جیٹس ہے آواز سے سکھ نہیں زیادہ ان کی اپنی رفتار اب صرف ایک رفتار رہے گا یہ ملاؤسٹی آف لائٹ وہاں تک کہتنے کا کوئی تصور ابھی ہمیں حاصل نہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ ممکن ہے وہ انسانی قدرت سے ممکن نہ ہو اللہ کی قدرت سے ممکن ہے وہ چاہے بالفعل ہمارے لیے ابھی ایک چیپ کرنا اس کا ممکن نہ ہو لیکن اب وہ بات عقل میں آتی ہے حساب کتاب پہ وہ بات مرامد ہو رہی ہے صرف یہ فرق ہے انسانی قدرت اور اللہ کی قدرت کا جس کی طرف اشارہ کر کے باشروع کی گئی سبحان اللہی اصراح عبدہی پاک ہے وہ جات جو لے گئی اپنے بندے کو رات و رات مسجد اقصا سے مسجد حرام مسجد حرام سے مسجد اقصا کرتی ہے اگر یہ بات کسی انسان کی طرف منصوب ہوتی تو بات اور تھی اگر یہ فیل حضور کی طرف منصوب ہوتا کہ حضور گئے تو بات اور تھی کہ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں حضور گئے نہیں لے جائے گئے ہیں اور لے جانے والے موزات ہے سبحان اللہی اصراح و پاک ہے ہر عیب سے ہر نقص سے ہر زوہ سے ہر کوتاہی سے وہ منزہ ہے آلہ ہے عرفہ ہے بالہ تر ہے لہذا اس کی قدرت سے یہ ہرگز برید نہیں کہ وہ اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصا اور پھر مسجد اقصا پہ صدرت المنتحہ تک لے جائے اور واپس لے آئے اور پھر مسجد حرام میں پہنچا دے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وضو کا پانی ابھی بہ رہا تھا اور کنڈی جو ہے حضور کے مکان کی وہ ابھی ہل یہی تھی معلوم اللہ وقت نہیں گزرا یہ چیز جیسا کہ میں نے عرض کیا آج کا جو ذہن ہے اس کے لئے یہ اب ناقابل قیاس ناقابل یقین نہیں رہی سبحان اللہ ذی اثرہ بے عبد دہی دوسری قابل توجہ بات ہے نفذ عبد ایک اس پہلو سے کہ عبد کا اطلاق صرف روح پر نہیں ہوگا روح اور جسد دولوں پر ہوگا عبد تو ہم ہیں صرف روح کو عبد نہیں کہا جائے گا روح کی حقیقت کو تو خیر ہم اپنی روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے تو روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو کیا سمجھے گا عبد کا اطلاق بلکہ جان لیجئے کہ اکثر و بیستر تو جسد پر ہوگا تو اس سے بھی اتضافی بات معلوم ہوئی کہ صرف روح محمدی نہیں لے جائے گئی محمد لے جائے گئے صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کا اطلاق روح محمدی اور آپ کے جسد شریف دولوں کے مجموعے پر ہوگا صرف روح پر نہیں دوسری بات جو اس میں بہت قابل لحاظ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مقامِ عروج ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے اور حضور کی دو نسمتوں میں سے جس نسمت کا یہاں حوالہ دیا جا رہا ہے وہ نسمتِ رسالت نہیں نسمتِ عبدیت ہے ویسے بھی عام طور پر قرآنِ مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ کی علایتِ خصوصی شفقتِ خصوصی کا ذکر آتا ہے حضور پر وہاں آپ کی نسمتِ عبدیت کا ذکر ملے گا جیسے یہاں ہم نے دیکھا جیسے اگلی صورت میں ایک صورتِ قحف میں الحمدللہِ اللَّذِي أَنْجَلَا عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ وَلَّا جیسے صورتِ الفرقان میں تبارکَ الَّذِي نَظَّرَ الفرقانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَظِيرًا اسی طریقے سے صورتِ النجم میں ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا عَوْحَا اسی طرح یہاں ہے سبحان اللَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْنَ مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یہاں وہ رکھتا جان لیجئے کہ نسمتِ عبدیت بالا کر ہے نسمتِ رسالت سے نمبر ایک اور اگر اس کو صوفیہ کی استناح میں سمجھیں گے تو نسمتِ عبدیت ایک عروجی نسمت ہے نسمتِ رسالت ایک نزولی نسمت ہے اگر ذہن میں رکھیں گے اسے تو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو جو پہلی محی ہو رہی ہے یا مخاطبہ و مقالمہ سے جو مشرف ہو رہے ہیں تو کوہِ پور پر ہے بلند مقام پر ہے اور اس سے عالی مقام اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ مفتو ہو رہی ہے درمیان میں کوئی واسطہ حائم نہیں ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا یہاں موسیٰ کیا ہے عبد ہے لسالت کا حکم ملا تو کیا اِذْحَبْ الٰآ فِرَوْنَ اِنَّهُ تَغَىٰ جاؤا فِرَوْن کی طرف اب موسیٰ پہار سے اٹھنے میں تو جائیں گے کسی کے پاس سے کوئی جاتا ہے تو اس کی طرف پیٹ کر کے جاتا ہے کسی کے سامنے دکھ بستا کھڑا ہوتا ہے تو اس کے حضور میں ہے مواجہہ کر رہا ہے فیس ٹو فیس ہے تو کون سے رثمت بالا کر ہوئی رثمتِ عبدیت فرضِ منصبی ہے رسالت جاؤ ادا کرو مولانا روم نے اس کو بیان کیا ہے بہترین کمسیل ہیں اصل میں ان حقائق کے جاننے والے یہ سوسیہ ہی ہیں یہ نہ فقہا کا دائرہ ہے نہ محدشین کا دائرہ اپنے اپنے دائرے ہیں اپنے اپنے کام سب نے کیے ہمارے سب ہی محسن ہیں لیکن یہ کہ باران اپنا اپنا ذوق اپنا اپنا فیل ان چیزوں کو اور ان میں پھر سمتِ مراقب جو قائم کیا ہے وہ سوٹ کیا کام بارس کی مثال دی ہے یہ وارٹر سائیکل جو چل رہا ہے ہماری اس دنیا میں سمندر سے بخارات اٹھ رہے ہیں یہ عروج ہے کتنی لطیف حالت میں ہے کتنے پاک اور ساف یہ تو عملِ قصید ہو رہا ہے نا پانی کو بھاپ بنایا گیا ہے اس میں کوئی کسافت تو ساتھ نہیں جائے گی بلکل پاک اور ساف پانی لطیف ترین سورت میں اوپر جا رہا ہے اوپر جا کر بادل بنے ہوایں لے گئے اب وہ بارس بن کر نازل ہو رہا ہے نازل ہو رہا ہے تو کیا ہوگا وہ پہلے سزا کو دھوئے گا وہ کچھ کسافت پانی میں بھی جمع ہو جائے گی زمین پر برسے گا زمین کو دھو دے گا لیکن کچھ کسافتیں شامل ہو جائیں گی یہ ندیوں نالوں سے دریاؤں سے ہوتا ہوا پھر سمندر میں پہنچے گا وہ ساری کسافت سمندر میں رہ جائے گی اور پھر وہ لطیف اور ساف اور پاک ہو کر پھر آسمان کی طرف ہو جائے گی یہ عروج ہے وہ نزول ہے نزول کر سفائی ہو رہی ہے دوسروں کی سیدہ کی زمین کی عروج میں اپنی سفائی یہی ہے سائیکل رات کو اللہ کا بندہ اس کے حضور میں کھڑا ہے یہ کس کی سفائی ہے اپنی کس چیز کی سفائی ہے میں بات بات میں بیان کر دوں گا اسے کہیں اپنی کسافتوں پر قیاس میں تب لیجے وہ کسافتیں ان کے پاس بھی نہیں گر حفظ مراقب نے پونی زندی تھی لیکن پھر دن میں کیا حکم ہے اب وہ نزول ہے اس نزول مراقب کسی میں کسی میں کسی میں گالی دے دی کچھ تقدر پیدا ہوگا کہ نہیں طبیعت میں بلکل نہ ہونا ناممکن وَلَقَدْ طبیعت پر کچھ تقدر بھی آگیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے اس تقدر کا بھی دور کیا جانا ضروری ہے راتوں کو کھڑے رہی ہے اب یہ عروجی نظمت ہے کہ اوپر جا رہے اور دن میں نجول فرمائیے اور لوگوں کے دنوں کو ساکھ کیجئے ان کے ذہنوں کو ساکھ کیجئے ماہول کو ساکھ کیجئے دن کے وقت تو آپ پر یہ بڑی مشقت ہے بڑی مہنت ہے تبلیغ ہے تلقیم ہے دعوت ہے نصیت ہے کبھی اپنوں کی طرف سے تقدر ہو جاتا ہے حضرت عائشہ سے ایک مرتبہ ہو جاتا ہے کسی بات پر آپ ناراض ہو ہے آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارے ہاتھ ٹھوٹ جاتا اس کے بعد حضرت عائشہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی ہیں کچھا چا دیکھ اس پر آپ نے فورا اللہ تعالیٰ کی دانے رجوع کیا اے اللہ میں انسان ہوں میری زبان سے کبھی غصے میں بھی الفاظ نکل جاتے ہیں اے اللہ تُو ان پر تُو ان کو قبول نہ کر نہیں ہے تقدر رضوہ عہد میں تقدر تعلیت میں ہوا تو ہے اللہ اس قوم کو کیسے اہدار دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو لہو لہان کر دیا رن دیا خون سے تقدر تو ہوا ہے اسی طرح کا تقدر وہ ہے اس لیے تو کہا گئے سورہ اسی سورہ مزمدل میں تلوار کا مار تو محمد پر پر غزو عہد میں لیکن جبانوں کی جو زخم تھے وہ تو لگ رہے تھے مکہ میں اس تقدر کو بھی ساتھ ہی یہاں بھی لفظ عبد کے حوالے سے ان حقائق کو ذہن نشین کر لیجے سبحان اسرہ کہتے رات و رات لے جانا فَأَسْرِ بِعِبَادِ اِنَّهُم مُتَّوَعُون حضرت موسیٰ کو حکم ہوا تھا اے موسیٰ میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ رات و رات تمہارا پیشا کیا جائے گا تو حضور کے لئے میں لفظ آیا سبحان اللہ اسرہ بِعَبْدِ اس کے بعد لیلن کیوں آیا دھوڑایا کیوں گیا اس لئے میں نے ترجمے میں کیا تھا رات کا بھی ایک حصہ پوری رات نہیں اس کا کوئی ایک وقصہ ہے نہایت حقیر نہایت قلیل نہایت مقتصر آیت کے آخری حصے پر بھی غور کر لیجئے باقی وہ جو واقعات ہیں وہ میں حدیث کے حوالے سے آپ کو بتا ہوں مقصد کیا ہے اس کا اپنی کچھ آیات کا مساہدہ کرانا ہے سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا تو صرف اللہ کوئی نہیں ہاں وہ اپنے علم میں سے جتنا جس کو چاہے دے اپنی بسارت میں سے جتنا کسی کو چاہے حصہ حطہ فرما دے اپنی سماعت میں سے جتنا چاہے کسی پر سیدان فرما دے یہ اُساہ تیار ہے لا يُعِيطُونَ بِشَئِ مِنِ علمِهِ اللہ کے علم میں سے کوئی بھی کسی چیز کا احاقہ نہیں کر سکتا ماں سوائے اس کے جو اللہ خود کا ہے سبحانکہ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اُپاعت ہے اور ہمیں کوئی علم حاصل نہیں ہے تو فرشتوں کا علم بھی یہی ہے ابیاء اور رفض کے علم کی بھی کیسیت یہی ہے جو اللہ نے عطا فرمایا وہ ہی اُلْقَائی باقی سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا صرف وہ ہے یہ اطلوبِ حَفْرَ ہے اِنَّهُ هُوَ السَّبِعِ الْعَلِيمِ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا تلہا ہوں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے اسے میں اس حدیث کے حوالے سے آپ کو سنا دوں میں کچھ بیان کروں گا میرے بیان کرنے میں کچھ کمی اور بیشی ہونے کام دے شاہر اگر ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ واقعہ ہمارے پاس ایک مفصل حدیث کی شکل میں موجود اور حدیث بھی دوسرے یا تیسرے طبقے کی کتابوں کی نہیں متفقن علیہ جس میں روایت ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا جس کا پایا تقریباً قرآن کے برابر اور اس حدیث کے رابی ہیں حضرت مالک ابن ساحسہ رضی اللہ تعالی ان کے بارے میں بات ہے بڑی اہم وہ نوٹ کر لیجئے یہ انساری صحابی ہیں ان میں سے نہیں ہیں کہ جنہیں حدیثیں بیان کرنے کا کوئی زیادہ سوق رہا ہو یہ غالباً واحد حدیث ہے جو انہوں نے بیان کی اور انہیں اس سے نہار شغف تھا نہار محبت کے ساتھ انہوں نے اس کو محفوظ کیا تھا اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی تھی سنا کے بعض دوسرے وہ صحابہ بھی جنہوں نے خود حضور سے یہ بات سنی ہوئی تھی اب ایک تو وہ خود براہ راست روایت کر رہے ہیں حضور سے کہ ہم نے سنا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عن خود لیکن وہ صحابہ بھی ان کی خدمت میں خاص طور پر حاضر ہو کر ان سے اس روایت کو سنتے تھے اس لیے کہ اس روایت میں ان کا درجہ بہت بلند ہے ان کو اس سے بہت شگف تھا تو صحابہ جو براہ راست انہوں سے سن چکے وہ بھی ان کے پاس جا کر خاص طور پر اس حدیث کو سنا کرتے ہیں سنا کے یہ روایت جو متفقن علیہ ہے یہ امام بخاری جو اس کو لائے ہے ان قطادا ان انس ابن مالکن ان مالک ابن صاحفہ رضی اللہ تعالی عنہم حضرت انس ابن مالک سے روایت موجود ہے مسلم شریف میں براہ راست ان سے لیکن یہ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں حضرت مالک ابن صاحفہ رضی اللہ تعالی عنہم کے حوالے سے روایت کیا ہے اَنَّ النَّبِيَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَدَّسَهُمْ عَنْ لَيْلَةٍ اُسْرَابِهِ اب دیکھئے یہ مرفوع حدیث ہو گئی حضرت انس ابن صاحفہ بیان کر رہے ہیں اس نام ہے کہ میں حتیم میں تھا اور ایک دوسری روایت میں حجر آئے ہیں وہ بھی کہتے اسی حصے کو مُزْتَجِعَنْ میں لیتا ہوا تھا اِذْ اَتَانِ اَتِن کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا یہ آنے والے کون ہے حضرت جبرائیل یہ بات میں واقع ہو جائے گا فَشَّقْتَ مَا بَيْنَ حَادِهِ الٰہَادِهِ حضور نے اشارہ فرمایا اس نے یہاں سے یہاں تک میرا سینہ چاک کیا یعنی مِنْ تُفْرَتِ نَحْرِهِ الٰہَادِهِ یہ جو گہا ہے حلق کا گہا یہاں سے لے کر تیرے ناف دک سینہ چاک کیا فَتْتَخْرَجَا قَلْبِي اور میرا دل نکالا سُمَّا وَتِيطُ بِتَسْلِمْ مِنْ ذَحْبٍ مَبْلُوِنْ ایمَانًا فَغُسِلَ قَلْبِي پھر ایک تش لایا گیا سُنِحْرِب جو ایمان سے مملو تھا بھرا ہوا تھا تو پھر اس کے ذریعے سے میرے اس قلب کو سینے کو دھوڑا گیا سُمَّا حُرْسِيَا سُمَّا وَعِدَا وَفِي رِوَائِتُمْ اس کے بعد اس کو لوتا دیا گیا اور پھر وہ زخم بھی سی دیا گیا ایک روایت میں آتا ہے سُمَّا غُسِلَ الْبَطْلُو بِمَائِ زَمْزَمَا سُمَّا مُلِعَ ایمَانًا وَحِکْمَتًا کسی طریقے سے پورے پیٹ کو بھی ساپ کیا گیا مائِ زَمْزَمْ سے اور اس میں بھی ایمان اور حکمت بھر دیئے گیا سُمَّا حُکِتُ بِدَابْ بَطِمْ پھر میرے پاس ایک چوپایا لایا گیا دونَ الْبَغْلِ سَوْقَ الْحِمَارِ جو بغل یعنی خچر سے تو کچھ چھوٹا تھا اور حیمار یعنی جدے سے کچھ پڑھا تھا اب یزو سفید تھا یقالو لہو البراہ جس کا نام براہ ہے وَيَدَوْ خَتْمَهُ اِنْدَ اَفْسَا تَرْفِهِ اور اس کا ہر قدم اس کی حد نگاہ پر جاتر پرتا تھا فَعِلْتُ عَلَيْهِ میں اس پر سوار ہوا فَنْتَلَقَبِیْ جِبْرَيْل اب یہاں نام آگیا وہ آنے والے کون تھے پھر چلے میرے ساتھ حضرت جبرایل حتی حتی سماعت دنیا یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ گئے جو پہلا آسمان اب یہاں دیکھئے وہ روایت میں جو زمینی سفر کا درمیانی حصہ ہے وہ رہ گیا دوسری روایات سے میں اس کو جھوڑ کر جمع کرتے ہیں کہ پہلا زمینی سفر ہے مسجدِ اکسا تک پہنچے ہیں وہاں جا کر روایت میں آتا ہے میں نے وہی اپنے اس خچر کو باندھا برراک کو جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے اور پھر وہاں میں نے نماز ادا کی بہت سے لوگ جمع ہوئے میں منتظر تھا کہ کون نماز بہائے گا کہ جبریل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کیا میں نے نماز پہائی اور پھر جبریل نے مجھے بتایا کہ یہ تمام انبیاء سے جو اس دنیا میں مبوس ہوئے ہیں اور آٹھ آپ نے ان سب کی امامت کی یہاں سے پھر شروع ہوا ہے وہ دوسرا سفر لیکن جب پہلے آسمان تک پہنچے سستر پہا انہوں نے دستک دی کھلوانا چاہا خیلہ منہ جا پوچھا گیا کون ہے کارا جبریل انہوں نے جواب دیا جبریل خیلہ و منبات پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے دیکھئے یہاں ذہن میں رکھیے گا اس امکان کو کوئی شخص مسترد نہیں کر سکتا کہ ان ملائکہ کے علم میں ہو لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں قانون قانون ہے دروازے پر دستک دینی ہوگی آئیڈینٹی کی نسکلوز کرنی ہوگی چاہے علم میں ہو جج جو ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کبھی نہیں دے گا وہ تو مقدمت سماعت ہوگی شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا ذاتی علم کی بنیاد پر کرنا ہے تو وہ خود کسی اور عدالت میں اس مقدمے کو منتقل کریں اور وہاں گواہ کی حسن سے پیش ہو تو قانون قانون ہے پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے قال نام انہوں نے فرمایا ہاں اس کے بعد کہا گیا مرحبا ان کے لئے تہنیت ہے مبارک باد ہے خوش آمدید ہے کیا ہی اچھے ہیں وہ جو لائے گئے ہیں پھر وہ سماعت دنیا جو ہے اس کا دروازہ کھولا گیا میں اس میں داخل ہوا فیضا کیا آدم میں نے دیکھا وہاں حضرت آدم کو سریف فرما فقالہ آزابو جبرئیل نے کہا یہ آپ کے جدے امجد ہو فسلم علیہ ان کو سلام کیجئے فسلمتو علیہ میں نے انہیں سلام کہا فرد السلام انہوں نے سلام کا جواب دیا ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح خوش آمدید ہے مرحبا ہے صالح بیٹے اور صالح نبی پر ثم سوئدہ بھی پھر مجھے ہور اٹھایا گیا حتی آیا تھا سماع سانیہ تھا یہاں تک کہ جبرئیل پہنچ گئے دوسرے آسمان تک فتفتہا پھر وہی سوال و جواب ہے میں ترجمہ نہیں کروں گا جب یہ سارا اس کاردروائی کے بعد داخل ہوئے ہیں دوسرے آسمان پر فَإِذَا يَحْيَا وَعِيْسَى وَهُوَ بْنَا خَالَةٍ وہاں میں نے دیکھا کہ یحیٰ اور عیسیٰ ہیں اور یہ خالہ ذات بھائی ہیں قَالَ هَذَا يَحْيَا وَهَذَا عِيْسَى فَسَلِّمْ عَلَيْئِمَا فَسَلَّمْتُو فَرَدْدَار ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيُّ الصَّالِحِ انہوں نے بھی کہا خوش آمدین اور مرحبا ایک صالح بھائی اور صالح نبی کو یہاں نوٹ کیجئے گا حضرت عیسیٰ اور حضرت یحیٰ یہ بن اسرائیل میں سے ہیں لہذا حضور کو اپنا بیگا نہیں کہہ سکتے ہیں بھائی کہہ رہے ہیں آدم جدے امجد ہیں انہوں نے بیٹا کہا ہے مرحبا ببن السالح وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ صَّالِحِ وَالنَّبِيِّ تو ہے سب کہیں گے نبی لیکن کوئی بھائی کہے گا کوئی بیٹا کہے گا ابراہیم بیٹا کہیں گے موسیٰ وہ بھائی کہیں گے جن کی نسل سے آپ نہیں ہیں وہ جو براہ راہ نسل چلی آ رہی ہے اس میں جو ذکر کرے گا وہ بیٹے کے لفظے نہیں سمتو اِدَبِي لَسَّمَائِ الصَّالِحَ فَاسْتَفْتَحَا قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرَيْلِ قِيلَ بَمَمَّتْ قَالَ مُحَمَّدًا قِيلَ وَقَدُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعْم قِيلَ مَرْحَبَمْ دِهِ فَنِعْمَ الْمُجِي جَا فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَسْتُو اِذَا يُوتُفُو قَالَ حَذَا يُوتُفُو فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبَمْ بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالْنَبِي الصَّالِحِ اب مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے ایک مرتبہ بات آپ نے سمجھ لی اب تیزی کے ساتھ میں صدیب کو پڑھ دینا چاہتا ہوں سمتو اِدَبِي پھر مجھے آو بلندی پر لے جایا گیا حَتَّى عَتَى السَّمَارْ رَابِعَةَ فَسْتَفْتَحَا تِلَ مَنْ حَذَا قَالَ جِبْرَيْلِ تِلَ مَمْمَاد قَالَ مُحَمَّدُ تِلَ مَقَدْ عُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعْمُ تِلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِيمَ الْمُجِيُّ جَعَبَ فَفَتَحَا فَلَمَّا خَلَسْتُ فَإِذَا ادریسو فَقَالَ حَذَا ادریس فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْ قُوْ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ السَّالِحِ وَالنَّبِي السَّالِحِ یہاں ملاقات کی حضرتِ ادریس علیہ السلام سَلَاةُ وَالسَّلَامُ ثُمَّ سُئِدَّ بِي حَتَّاتَ السَّمَارِ خَالِسَتَا فَاسْتَفْتَحَا قِيلَ مَنْ حَذَا فَفَتْحَا فَنَمَّا خَلَقْتُ فَائِدَا حَارُون قَالَ حَذَا حَارُون فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ السَّالِحِ وَالنَّبِي السَّالِحِ ثُمَّتُ وَإِدَبِي حَتَّاتَ السَّمَارِ السَّادِسَا فَاسْتَفْتَحَا قِيلَ مَنْ حَذَا قَالَ جِبْرَيْل قِالَ مَمَّا قَالَ مُحَمَّدٌ قِالَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمُجِيُّ جَا فَفَتْحَ فَلَمَّا خَلَسْتُ فَإِذَا مُوسَى قَالَ حَذَا مُوسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ السَّالِحِ وَالْنَبِيِّ الصَّالِحِ سَدْعِ آتْمَان پر یہ حضرتِ مُوسَى سے ملاقات ہو فَلَمَّا جَامَسْتُ بَتَا جب میں آگے بہا تو حضرتِ مُوسَى روئے قِيلَ مَا يُبْتِي کا ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا چیز بنا رہی ہے قَالَ قِيلِ اَنَّا غُلَامًا بُوِئِ سَبَابِ کہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے یہ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بہت بار ان کی بیست ہوئی ہے يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مِنْ اُمَّتِهِ اَتْخَوْ مِنْ مَنْ يَدْخُلُحَا مِنْ اُمَّتِهِ میرے بہت بار آنے کے باوجود ان کی امت میں سے جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد میری امت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو بار آن اپنی امت کا خیال تو ہے وہ شفت جو نبی اور رسول کو اپنی امت پر ہونی چاہیے وہ ہے بتمام و کمال اسے معاذ اللہ کسی حسد پر معمول نہ کیجے بلکہ وہ جو احساس ہوا ہے اپنی امت کی محرومی کا وہ ہے کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کہہ یہ تاریخی ہے ثم سعیدہ بھی پھر مجھے اور بلن کیا گیا انہیں سمائی ساویہ سے ساتھویں آتوان پر فستفتہا قیل من حدا قال جبرہیم قیل من ماتا قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیل وقت بوئے سائلے قال نعم قیل مرحبم به فنعم المجی جا فلما خلفت فائدہ ابراہیم قال حدا ابو کا ابراہیم فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد السلام ثم قال مرحبم بالابن الصالح والنبی الصالح حضرت ابراہیم نے پھر اس اقبال کیا خسام دید صالح بیٹے اور صالح نبی کے لئے ثمہ رفیق کو اب در آیان لوٹ کیجئے گا یہاں سوئد تو نہیں آیا سوئدہ بھی نہیں آیا رفیق کو پھر مجھے اور بلن کیا گیا الہ خدرت المنتحا یہ صدر منتحا ہے جس کا ذکر ہے صورت النجم یہاں میں چاہتا ہوں کہ وہ آیات جرہا آپ کو سنا دوں صورت النجم کی اتدائی آیات کی تشریع اور تفسیر میں بہت اختلاف ہے وہ مشکلات القرآن میں سے ہے قرآن کے مشکل ترین مقامات میں سے بہرحال ایک مشاہدہ ہے جو حضور کو کرایا گیا وہ اس کا ذکر ہے وہ کیا تھا میں اس سے بحث نہیں کرنا تو اس مشاہدے کے زمن میں آگے ترکر فرمایا مَا قَذَبَ الْفُوَادُ مَارَا جو کچھ محمد نے دیکھا ان کی نگاہوں نے دیکھا ان کے دل نے اسے بھٹلایا نہیں اس کی طرح میں اشارہ کر چکا ہوں ایک ہمارا مشاہدہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ وسوسیں بھی ہوتے ہیں جو دیکھ رہا ہوں یہ آگ ہے یہ آگ کیسی صورت ہے آج سے تو میں نے دیکھے ہیں بہت سے لیو بسترہ کے بنے ہوئے کہ واقعی تر انسان کو نظر آتا انگاریں ہر آج بھی دھوکہ کھا جائے لیکن ہے نہیں کچھ بھی نہیں تو ہماری آنکھ تو دھوکہ نہیں لیکن نبی کا جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ آنکھ اور قلب کی ایک جائی کے ساتھ ہوتا ہے اس میں کہیں کوئی فرق تثابت نہیں مَا قَذَبَ الْفُوَادُ مَارَا اَفَا تُمْ عَرُونَهُ عَلَا مَا يَرَا لوگوں کیا تم ان سے جھگڑتے ہو ان چیزوں کے بارے میں جو وہ دیکھتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جھگڑا ہو سکتا ہے جو کہیں سے سنی سنائی ہو لیکن تم جھگڑ رہے ہو محمد سے ان چیزوں کے بارے میں اَفَا تُمْ عَرُونَهُ عَلَا مَا يَرَا وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً اُخْرَا اور انہیں تو وہ مشاہدہ ایک بار نہیں ہوا ایک بار اور بھی ہوا ہے کہا ہوا اِنْدَ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَا صِدْرَةُ الْمُنْتَحَا جنت کے احوال اور ان کے مشاہدات آئے ہیں وہ وہی تو ہے اس لئے اس کے مشاہدات ہیں اس روایت میں ان کا ذکر نہیں صِدْرَةِ عربی زبان میں کہتے ہیں ایک بیری کے درخت کو مُنْتَحَا یہ انتہا سے ہے جہاں جا کر کوئی چیز ختم ہو جائے یہ صِدْرَةُ الْمُنْتَحَا کیا ہے خیر یہ تو ہم تو کیا سمجھے گے ابھی میں عرض کروں گا قرآنِ مجید میں یہاں ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ ہر شخص یہ جان لے کہ یہ میرے فہم سے بالاتر ہے ذکر ہو رہا ہے واقعہ ہے بیان کرنا ضروری ہے لیکن تم اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے مُنْتَحَا یہ کس اعتبار سے ہے یہاں سے آگے مخلوق کا ذکرہ گذر نہیں یہ انتہا ہے یہاں سے آگے جبریل بھی نہیں جا سکتے اور یہاں لوٹ کیجئے اس سے آگے جانے کا کہیں محمد الرسول اللہ کا بھی ذکر نہیں یہاں ہماری شائری میں ہے کہ اس سے بھی آگے حضور گزر گئے قرآنِ مجید میں حدیث میں کہیں ذکر نہیں حضور بھی یہی تک ہے البتہ ذہن میں رکھئے اس کے بارے میں یہ بغاق آتی ہے وحیِ الٰہی بھی یہاں نازل ہوتی ہے اور یہاں سے فرشتے لیتے ہیں جو چیز اترتی ہے وہ بھی اولاً یہاں دینا واسطہ آجے کل واسطہ نہیں یہ وہ حریمِ قبریاء ہے اس حرم میں داخلہ نہیں یہاں وہی بھی آئے گی تو یہاں ہوں یہاں سے لے لیں گے بلائکہ اور بیچے لے کر جائیں گے اور جو کچھ عالمِ خلق کی کچھ ہے آئے گی وہ بھی یہی تک اس سے آگے نہیں لہذا یہاں نوٹ تیجئے قرآن نے بھی وہاں ذکر کیا تو صدرت المنتحہ کے پار کا نہیں وَلَقَدْ رَاهُ لَزْلَةً حروف ہے کہ جو اس کی تعبیر کر سکے نہ اس کا کوئی تصبر انسان کے لئے ممکن ہے جنت کی نعمتوں کے بارے میں جیسے ایک حدیث میں آتا ہے مَا لَا عَيْنُنْ رَاتْ وَلَا حُزُنُنْ سَنِعَتْ وَمَا خَطْرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَقْ وہ نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کام نے سنی نہ کسی انسان کے دل پر ان کا کوئی خیال تک بھی کبھی آ رہی اب اسے بیان کریں تو تن الفاظ میں کومیونکیٹ کیسے ہو کومیونکیشن تو ہوتی ہے کسی ایسے چیز کے حوالے سے جس کا آپ کو تجربہ ہو آپ کی دید یا شرید میں آئی ہو آپ کے ذہن میں اس کا کوئی تصور ہو اس کے حوالے سے ہو سکتی ہے بات لہذا یہاں دیکھئے انداز کیا ہے اِذْ يَغْشَ صِدْرَةَ مَا يَغْشَ تجلیاتِ ربانی کس روئیت کی کس کیفیت کی حامل تھی وہ نزول جو ہے تجلیات کا براہ راست جو ہو رہا تھا وہ ہے اس کا نزول محبتِ تجلیاتِ ربانیہ ان کو نبی اکلم صلی اللہ علیہ وسلم لے مشاہدہ فرمایا ہمارے ہاں جو شاعری ہوتی ہے اس میں مبالغے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ علامہ اکمال بھی بارہال جو بھی کچھ سے شاعر بھی تھے مبالغے کے بغیر شاعری نہیں ہے موسیٰ بے ہوش رفت بے یک جلوہِ صفات تُو اینِ ذات میں نگریوں پر تبصنی موسیٰ تو جلوہِ صفات ہی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے خررہ موسیٰ سائقہ اور تُو اینِ ذات کا مشاہدہ کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور تمسل میں ہے لیکن یہ مبالغہ ہے اینِ ذات کے مشاہدے کا ذکر کہیں نہیں ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں اگر کہ اختلاف ہے اختلاف فہاوہ سے چلا رہا ہے صرف میں ہے خلف میں ہے کوئی رائے رکھنا چاہے تو رکھے میں نے اسی لئے شروع میں کہا تھا اس وقتے کا انکار کفر ہوگا تفصیلات میں توجیح و تعویل کا اختلاف کفر نہیں ہے ایک رائے یہ بھی ہے کہ شبہ بیراج میں حضور نے اللہ کو دیکھا براہ راہ اللہ کا مشاہدہ ہوا ہے لیکن ایک رائے یادہ طبی یہ بھی ہے کہ نہیں حضرت آیتہ سے جب ذکر کیا گیا انہوں نے فرمایا نورن اللہ یرا اللہ تو ایک نور ہے اسے دیکھا کیسے جا سکتا ہے آپ نور کے ذریعے سے کسی اور شہے کو دیکھتے نور اس کو کہاں دیکھا جائے قرآن مجید میں بھی یہاں نروت کیجئے اِذْ يَغْشَتْ صِدْرَةَ مَا يَغْشَا مَا ذَاغَ الْمَسَرُ وَمَا تَغَا ابھی اس کے بارے میں میں باعت میں ارز کروں گا لَقَدْرَا مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَا کیا دیکھا محمد نے آیاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَا قُبْرَا جو ہے اس میں تفضیل ہے عظیم ترین آیاتِ رَبَّانِيَا کا مشاہدہ ہوا ہے محمد رسول اللہ رب کا نہیں ہے آیاتِ رَبَّانِيَا نوٹ کیجئے زمینی سفر میں میں کیا لفظ آیا تھا کیوں لے گئے ہم مسجدِ اقصى اللَّذِ بَارَكْنَا حُوْ لَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتِ نَا ہم اس لیے لے گئے تھے کہ اپنی آیات کا مشاہدہ کنائے وہاں کبرا نہیں آیا وہ آیات تھی جن کا مشاہدہ ہوا یہ زمینی آیات ہے وہ بھی آیاتِ الٰہیہ ہے لیکن جو عظیم ترین آیاتِ الٰہیہ ہے وہ ہے جو ڈھاپے ہوئے ہیں صدرت المنتعا کو اور وہ ہے جس کا مشاہدہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَقَدْرَا مِنْ آیاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَا یہ تقابل اگر کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا اگر اس اعتبار سے فضیلتِ محمدی ثابت کی جائے تو درست ہوگی کہ ذاتِ باری تعالیٰ کی ایک تجلی جو کوہِ پور پر پڑی حضرتِ موسیٰ اس کا بھی تحمل نہیں کرسکے اور یہاں تجلیاتِ ربانیہ کا براہِ راست و نزول ہو رہا ہے صدرت المنتعا پر محمد نے انہیں دیکھا اور بھرپور انداز میں دیکھا اور ان کا تحمل کیا اس اعتبار سے تو فرق و تفاوت قرآن سے ثابت لیکن اگر یہاں ذاتِ باری تعالیٰ کو لائے جائے تو وہ بلا سند ہے قرآن میں سند نہیں حدیث میں سند ہے ہاں عطمالِ صحابہ میں سند ہے اب میں یہاں توجہ دلانا چاہتا ہوں یہ عجیب مقام ہے مَا ذَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا عجیب کیفیت ہے اس آیت کو سمجھنا جو ہے آسان نہیں ہے جب تک کہ کچھ کیسیات کو پہلے آپ جان نہ دیں ہمارے اپنے مشاہدے کے بارے میں دو چیزیں ہیں وہ نوٹ کیجئے شوق تو ہے مشاہدے کا اور شوق اتنا ہے کہ حدِ عجب سے بھی تجابوس کر رہا ہے لیکن ظرف اتنا نہیں ہے کہ دیکھ سکے وہ جو اردو کا ایک شیر ہے وہ جو پہلا مشاہ صحیح یاد نہیں ہے کہ زمِ عمرِ مختصر کا سبب اور کیا بتائیں میرے شوق کی بلندی میری حمتوں کی پس تھی کس کو درہا ذہن میں رکھئے شوق بہت بلند ہے دیکھنا بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن آنکھیں سکا چون ہو جاتی ہے دیکھ ہی نہیں سکتے ظرف نہیں ہے کہ دیکھ سکے عدد کے طبیعت میں شوق اتنا ہے کہ بے عدبی کی حد تک حدِ عدب سے بھی تجابوس کے لیے آمادہ ہے لیکن دیکھ نہیں سکتے اس کو اقبال لے میں سمجھتا ہوں کہ یہی مقامِ قرآن کا کہ جس کی کیفیات کو جیسے عربی میں کہتے ہیں کہ تورف الاشیاء وے ازدادِہا کسی شیئر کی حقیقت کو اس کا جو انٹونیم ہو اس کی جو ضد ہو اس کی حقیقت کے حوالے سے پہچانا جا سکتا ہے رات کی حقیقت دن سے تقابل سے سمجھ میں آتی ہے اور دن کی حقیقت رات کے تقابل میں سمجھ میں آتی ہے اب دیکھے اقبال کا وہ شیئر جو اس نظر میں ہے جو میرے نظریک ان کے اردو کلام کا کلائنکس ہے ذوق و شوق اور اس کے بھی آخری حصے کا شیئر ہے یہ اینِ وصال میں مجھے حوصلہِ نظر نہ تھا درچہ بہانہ جو رہی میری نگاہِ بے عدب دونوں اعتبارات سے جو زد ہے اس کو لائے اقبال میری نگاہ میں بے عدبی تھی میری نگاہ چوری چوری بھی کچھ دیکھ لینا چاہتی تھی جس کا دیکھنا عدب کے خلاف ہے لیکن حوصلہِ نظر نہیں دیکھ نہیں سکتے اینِ وصال میں مجھے حوصلہِ نظر نہ تھا درچہ بہانہ جو رہی میری نگاہِ بے عدب اس کو ذہن میں رکھئے اور اب یہاں دیکھئے مَا ذَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَا وہ مشاہدہ جو محمد کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ محس میں کر چکا مشاہدہ کس چیز کا ہے ذاتِ ماری تعالیٰ کا یا اللہ کی تجلیاتِ خصوصیات آیاتِ ربِ حِلْقُمْرَة لیکن مشاہدہ کی شان کیا ہے نگاہ جمی رہی یہ ہے ذرف محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم نگاہیں چکا چون نہیں ہوئیں نگاہ تیز روشنی ہو نگاہ اس کا تحمل نہ کر سکے آپ نگاہ ہٹائیں گے مَا ذَاغَ الْبَصَرُ نگاہ تیڑی نہیں ہوئی کج نہیں ہوئی جو کچھ دیکھا ہے نگاہ کو ٹکا کر دیکھا ہے مشاہدہ کیا ہے بھرپور کیا ہے پورے ذرفِ کامی کے ساتھ کیا ہے پورے تحمل کے ساتھ کیا ہے لیکن وَمَا تَغَا حد سے تجاوز نہیں کیا بے عدلی کا کوئی امکان نہیں ہے تغاہ تغیانی حد سے نکلنا دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشکی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے یہ تغاہ ہے حد سے تجاوز نا یہاں حد سے تجاوز تھا وہ مقامِ عدب بھی ہے بندہ بندہ ہی ہے وہاں پہت کر بھی محمد مقامِ بندگی سے تجاوز نہیں کر رہے ہیں فَاوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَاوْحَا وہاں بھی حال یہ ہے کہ مَا ذَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَا نگاہ نہ کجھوئی نہ چُدھیائی نہ ہٹی اور نہیں اس نے حد سے تجاوز کیا لَقَدْرَا مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَا انہوں نے مشاہدہ کیا اپنے رب کی عظیم سرین آیا اب ظاہر بات ہے کہ وہ نہ کہنے میں آنے والی باتیں ہیں اللہ کو کہہ سکتا ہے لیکن ہماری زبان کے الفاظ تحمل نہیں کر سکتے کلامِ الٰہی نازل تو ہوا ہے ہماری زبان کے الفاظ میں یہ الفاظ اس کا تحمل نہیں کر سکتے اس لئے اس کو مجمل رکھا اِذْ يَغْشَدْ صِدْرَةَ مَا يَغْشَا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَا لَقَدْرَا مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَا اب یہاں میں آپ کو اس دعایت کی طرف دوبارہ لے جا رہا ہوں ثُمَّ رُفِعْتُ الٰہِ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَا پھر مجھے اُٹھایا گیا صِدْرَةِ الْمُنْتَحَا تَكْ فَإِذَا بَرَقُهَا مِسْلِ قِلَالِ حَجَر وَإِذَا بَرَقُهَا مِسْلُ آزَانِ الْفِيلَتِ حضور اب ہماری زبان میں کچھ بات صِدْرَةِ الْمُنْتَحَا کی سمجھا رہے ہیں کہ اس کے بیر تو مچکوں کے سائل تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے بڑھے تھے قَالَ حَجَا صِدْرَةُ الْمُنْتَحَا جبرعیل نے کہا یہ ہے صِدْرَةُ الْمُنْتَحَا فَإِذَا هَرْبَعَتُ أَنْحَارِن نَحْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَحْرَانِ ذَاہِرَانِ میں نے وہاں چار نہریں دیکھیں دو نہریں تھی کہ جو ظاہر بہر رہی تھی اور دو وہ تھی کہ جو چھپی ہوئی تھی خُتیہ تھی قُلْ تُمَا حَجَانِ یا جبرعیل میں نے پوچھا جبرعیل یہ کیا ہے قَالَ عَمَّ الْمَا الْمَا تِنَانِ فَنَحْرَانِ فِي الْجَنَّةِ یہ جو دھکی ہوئی نہریں جا رہی ہیں یہ تو جنت کی نہریں ان میں ایک کوثر ہے اور دوسرا سنسبیل وَعَمَّتْ ظَاہِرَانِ فَنْنِيرُ وَالْفُرَاتِ اور یہ جو ظاہر ہیں نہریں یہ وہ ہیں جو دنیا میں جن کا تنہیں نظر آ رہا ہے پرتو اور مادلی اور وہ ہے دریائے نیل اور دریائے فراج ثُمْنَا رُفِعَا الْبَیْتِ الْمَامُورِ پھر اٹھائے گئے حضور بیت المامور تک ثُمَّ اُفِيْتُ بِعِنَائِن مِنْ خَمَرٍ وَعِنَا مِعِنَائِن مِنْ لَبَنٍ وَعِنَائِن مِنْ عَسَرٍ پھر میرے سامنے یہ بیت معمور کیا ہے یہ بھی جان لیجئے یہ در حقیقت اس سماعے سابعہ پر ساتھ میں آسمان پر خانہِ کعبہ کا اصل جو ہے اللہ کا دھر جس کا یہ ذل اور سایہ اس دنیا میں ہے خانہِ کعبہ یہ ہے وہ بیت المامور جس کے بارے میں ایک اور روایت میں الفاظ یہ آئے ہیں اس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور جو فرشتہ ایک مقتبہ داخل ہوا ہے آج تک اسے دوبارہ داخل ہونے کی نوبت نہیں آئی کسی طریقے سے وہ فرشتے ہیں جو طواف کرتے ہیں خانہِ کعبہ کا پھر جان لیجئے یہ ہماری نگاہوں سے مقفی عالمِ غیر کی ایک دنیا ہے ہے اپنی جگہ چاہے ہمیں نظر نہ آئے پھر میرے سامنے تین بطل لائے گئے ایک دودھ کا اور ایک شہد کا اور ایک سراب کا ساخصت اللبن میں نے دودھ والا پیالا اٹھا لیا خالہ ہی الفطرہ حضرت جبریل نے توسیخ کی کہ یہ ہے اصل میں آپ کا انتخاب درست ہے یہ فطرت ہے فطرت اللہ اللہی فتر اندازہ علیہا یہی جو فطرت انسانی سے قریب قریب شہد اس کا آپ نے انتخاب کیا اتت انت علیہا و امتک کسی فطرت پر اے محمد آپ بھی ہے آپ کی امت میں سم فرزت علیہ سلمات الخمسین کل یوم ایک اور روایت میں الفاظ آئے ہیں اس میں اس کی وضاعت نہیں ہے کہ تین چیزیں حضور کو یہاں عطا کی گئے ایک تو پچاس نمازیں جو فرض ہوئی ایک دن رات میں پچاس نمازیں اور ایک سورہ بقرہ کی آخری دو آیات جو توفہ اللہ نے دیا محمد کو امت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہی والمومنون کل آمن باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسلہ یہاں پہ لے کر آخیر تک فانسلنا على القوم الكافرین تک یہ دو آیات یہ جنت کے خزانوں میں سے دو خزانے ہیں جو شبہ میرات کو عطا ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ کو بطور توفہ امت کے لیے اور تیسری بات یہ کہہ نبی آپ کی امت کے لیے یہ خصوصی بات ہے کہ آپ کی امتیوں کے گناہ کبیرہ بھی بغیر توفہ کے معاف ہو سکیں گے یہ خصوصی توفے ہیں جو امت کے لیے دے کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تین توفے نماز جو اس نیراج میں فرض ہو رہی ہے اسی کو حضور کہہ رہا ہے ارصلاة النیراج المومنین اہل ایمان کے لیے یہ بمنزلہ نیراج ہے اس میں پھر روایت میں تفصیل آ رہی ہے واپس جب آئے ہیں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ پچاس نمازیں بہت ہیں مجھے تجربہ ہے تمہاری امت اس کا تحمل نہ کر سکے گی واپس جاؤ درخواست کرو کم کرواؤ حضور گئے دس نمازیں اس میں معاف ہوئی چالیس ہوئی پھر یہی بات ہوئی پھر بھیجا حضرت موسیٰ نے پھر تیس ہوئی پھر دیس ہوئی چوتھی مرتبہ پھر وہ دس اور پھر پانچ رہ گئی اس پر بھی حضرت موسیٰ نے یہ کہا اب بھی جاؤ یہ بھی بھاری ہے حضور نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے میں اتنی مرتبہ جا چکا ہوں مزید اب جانے سے حیاء محسوس کر رہا ہوں تو ندا آئی کہ یہ پانچ ہی پچاس کے برابر ہیں ہمارے ہاں قول بدلہ نہیں جاتا یہ پانچ جو ہے در حقیقت یہ قائم مقام ہے ان پچاس کے جو اول ہم نے پرز کی تھی یہ پچاس ہی شمار ہوگی اگر ان کا انسان ان پر مدعوت اختیار کر لے میں آخری جملہ آپ اس کا سنا دیتا ہوں فَا اُمِرْتُ بِخَمْسِ سَلَوَاتِنْ کُلَّ يَوْمِنْ فَرَجَاتُ الْا مُوسَىٰ فَقَالَ بِهَا بِمَا اُمِرْتُ بِخَمْسِ سَلَوَاتِنْ کُلَّ يَوْمِنْ قَالَ اِنَّ اُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِئِوْ وَإِنِّ قَدْ جَرَّبْتُ الْمَا فَقَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي اسْرَائِلَ اَشَدَّرْ مُعَالَجَةَ میں نے بنی اسرائیل کا حد تل انکان معالدار کیا ان کے حالات کو درست کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے تجربہ ہے یہ پانچ بھی نہیں جھیلی جائیں گی فرجہ الٰرب دیکھ فَسْأَلْهُ تَقْصِیف مغید تقصیف چاہیے لے امتے کا مجھے ندا آئی کہ میں نے اپنے بندوں پر تقصیف کی اس میں وہ ذکر نہیں ہے دوسری روایت میں ہے کہ ساتھی وضاحت ہو گئی کہ یہ پانچ نمازیں بھی پچاس کے برابر ہیں میری بات میں ہی بدلی گئی ہے وہ در حقیقت میں نے اسی پرچاس کا رتبہ جو ہے ان پانچ کو آتا ہوں یہ روایت ہے جو متفقل علیہ روایات کسی جنت اور دوزف کے جو مساعدات کرائے گئے وہ بہت تفصیل سے دوسری روایات میں لیکن کسی اور روایت کا استنار کے اعتبار سے استنار کے اعتبار سے وہ درجہ نہیں ہے یہ دو اس روایت کا باقی میں نے مسلم شریف کی روایات میں سے اور تفاصل آپ کو سنائی ہے یہ ہے واقعہ پھر حضور واپس آئے ہیں وہیں بیت المسلم افسہ میں آئے ہیں پھر واپس تشریف لائے ہیں اور اس کا میں بیان کر چکا ہوں دوسری روایات میں کہ وقت بالکل نہیں گدرا کہیں روک دیا گیا ہے پوری کائنات کو کہیں چھام دیا گیا یہ بات تو وہ ہے جو آج نے پہلے بھی سمجھ میں آسکتی تھی کہ شاید کسی ایک جگہ پر پوری کائنات کو روک دیا گیا وقت بالکل نہیں گدرا کسی کے لیے لیکن جیسا کہ میں نے ان کیا اس وقت تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سب کے لیے وقت گدر رہا ہو اور صرف محمد الرسول اللہ کے لیے نہ گدرے صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ بات بھی سمجھ میں آسکتی ہے لیکن یہ ہے کہ قرین قیاس وہی پہلی بات ہے کہ اس میں پورے اس وقت کے لیے وقت کی رفتار کو روک دیا گیا ہو اب وہ مثلا یاد آ گیا کہ آگے وہ ہو یا وقت کی رفتار روک دو تو یہ وقت کی رفتار ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روک دیا گیا ہے اس کے بعد جو ہنگامہ ہونا چاہیے تھا وہ ہوا صبح جب حضور نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے تو جو رب میں عمل ہونا چاہیے تھا وہ ہوا یہاں تک بھی ہوا ہے کہ بہت سے مومنین سابتین متزلزل ہو گئے مشرقین نے کفار نے وغنے بجائی کہ اب ہمیں موقع مل گیا معلوم ہو کہ آبی تک تو شک ہی کی بات تھی کہ ان کو کچھ خللِ دماغی کا عرضہ ہے اب تو ثابت ہو گیا کسی شک کو سبے کی گنجائش نہیں چنانچہ اب آپ اس کا اندازہ کیجئے یہ واقعہ مکہ میں بیٹھ کر بیان کیا جا رہا ہے انتہان لیے گئے ہیں اچھا اگر جائچے تو پتاؤ مسجدِ اقصہ کے ستون کتنے ہیں وہاں کے ذرتیاں کیسی ہیں حضور فرماتے ہیں ایک حدیث موجود ہے کہ میں گھبرا گیا اس لیے کہ کس کو یاد رہتا ہے مسجدِ اقصہ میں جا کر حضور فرماتے ہیں تو نہیں گر رہے تھے لیکن یہ کہ جب پوچھا جا رہا ہے تو مجمع میں تو ہوت پٹا ہے کہ تعلی پٹ جائے کہ اچانت اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے مسجدِ اقصہ کو کر دیا اب میں دیکھ کر بتا رہا ہوں اور روک دنگ ہو رہے ہیں اب دیکھ یہ وہ مشاہدہ جو میں نے ارس کیا تھا مشاہدات میں سمار ہیں جنت سامنے لے آئی جاتی ہے اور آگ سامنے لے آئی جاتی ہے جہنم سامنے لے آئی جاتی ہے مسجدِ اقصہ سامنے لے آئی گئی ہے جن میں سے ہر سوال کا جواب حضور نے مشاہدہ سے لیا کسی زمن میں وہ واقع آتا ہے کہ حضرتِ ابوبطر کے پاس گئے لوگ دورے دورے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ پالہ ہم مار لے تو دن ہماری جیت ہے ابوبطر کو اگر ہم متزلزل کر دے تو پھر گویا کہ ہمارے لیے کوئی اور پرابلم نہ رہے رہے روایت میں آتا ہے حضرتِ ابوبطر نے بھی سن کر ایک دفعہ جر جری لیے لیکن صرف ایک سوال کیا کیا واقعی وہ یہ فرما رہے ہیں لوگوں نے خوش ہو کر کہا تعلیہ بجائے ہاں ہاں کہہ رہے ہیں چڑھو حملے چلتے ہیں انہوں نے سمجھا کہ ہمارا وار جو ہے کارگر ہوا ہے واقعی کو تگلزل ہے لیکن اگلا جواب ابوبطر کا یہ تھا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سب سے سب درست کہہ رہے ہیں میں روزانہ یہ مانتا ہوں کہ فرشتہ آشمان سے ان کے پاس آتا ہے تو اگر ایک مرتبہ انہیں آشمان پر لے جایا گیا تو یہ کونسی بھیش ہے یہ ہے وہ دن کے جس کے بعد صدیق کے اٹھمر ہمار ہوئے ہیں ابوبطر صدیق لیکنیں